کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے پورے دیش میں کبھی ہجاب کبھی حلال کبھی رام نومی پہ بوال اس بھیڑ میں دھیان سے دیکھئے گا اس میں اپنے بچے رشتہ دار دوست بھائی کیا پتہ اپنا اکس بھی نظر آئے ہم کبھی نہیں چاہیں گے نرنجن جی چندریش جی پر مکساپ کی ہمارا بیٹا اور بچہ اس بھیڑ میں شامل ہو اس کا ادھارن میں دے رہا ہوں آپ کو کل بھی دیا تھا ڈیبیٹ چھوڑ کر چلے گئے تھے بی جے پی والے ایک آکڑہ پڑھ رہا ہوں اور میں چاہوں گا اس امید کے ساتھ کی پر مکساپ اس چرچہ کو میں آگے بھی بڑھاؤں گا آج سلوال ایک سوال پوچھ رہا ہوں میرا دیش کے آکڑے بتاتے ہیں کہ دھائی لاکھ بچے دو ہزار چودہ سے پہلے دو ہزار چودہ میں پڑھنے گئے ویدیش میں سمجھے گا چندریشی جہاں میں سوال پوچھ رہا ہوں آٹھ بلین ڈالر انہوں نے فیس کے روپ میں دیا یعنی کی قریب ساٹھ ہزار کروڑ روپیہ اور یہ سنکھیا دو ہزار اکیس میں بڑھتے 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 نو لاکھ تک پہنچ گئی یعنی نو لاکھ چھاتر ویدیش میں پڑھنے چلے جاتے ہیں بھارت کو چھوڑ کر اور یہ بچے ویدیش میں فیس دیتے ہیں دو لاکھ چاریس ہزار کروڑ روپے 32 بلین ڈالر ایک ریسرچ آئی اور ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ بھارت میں دو ہزار چوبیس آتے آتے یہ بچوں کی سنکھیا 18 لاکھ ہو جائے گی اور تقریباً 80 بلین ڈالر یہ فیس دیں گے ویدیش میں جا کے جن کو ہم روزگار نہیں دے سکتے اور ہمارے دیش کے اندر کتنے بچے پڑھ رہے ہیں پوری انیورسٹی میں معلوم ہے آپ لوگوں کو 3 کروڑ 85 لاکھ یوہ پڑھ رہے ہیں چھاتر یہ بھیڑ وہی ہے یہ بھیڑ وہی ہے ہم اس بھیڑ کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ ہندو ہے یہ مسلمان ہے یہ یوہ ہے ہمارے دیش کا بھوشے ہے یہ بچے جو باہر پڑھنے جا رہے ہیں یہ کون ہیں کون ہیں ہمیں دیش میں کتنی یونیورسٹی کھولنی چاہیے اور میں کتنی یونیورسٹی کھولی 2014 کے بعد پرمک صاحب اگر کھولی تو یہ بچے کون ہیں جو ویڈیش میں پڑھنے جا رہے ہیں میں غلط سوال پوچھ رہا ہوں پرمک صاحب پلیز دیکھئے تلکی بہت شاندار پوششن ہے کوئی دکت نہیں ہے پوچھنا بھی چاہیے یونیورسٹی کی بات لیتے ہو تو میں اگر کہوں گا کہ دو سال قرآن اکال میں گئے لیکن اتر پردیش کو آپ میڈیکل کی بات کرے تو 32 سے 30 پر رننگ کالیج ہے میڈیکل اتر پردیش پچھر سے ہو رہی ہے ڈیبیٹ ہو رہی ہے جن میں جیدہ تر کالیج جو ہیں رننگ میں آئے ہیں اور کچھ پر کام چل رہا ہے پڑھائی کی گھڑوکتہ کا آپ نے ذکر کیا تو پڑھائی کی گھڑوکتہ کی بات کر رہا ہوں بھارت میں 1000 سے زیادہ یونیورسٹی ہیں 1000 سے زیادہ لیکن ان میں پڑھائے جانے والے وشے صرف اور صرف جنرل وشے ہیں پڑھائی کی حقیقت یہ ہے بھارت کے وشے دھیالوں میں 522 وشے دھیالوں میں جنرل پڑھائی ہوتی ہے 117 میں ٹیکنلوجی 63 میں کرشی وشے دھیالے ہیں 63 کرشی وشے دھیالے ہیں 66 میڈیکل یونیورسٹی ہیں صرف 66 23 میں کانون کی پڑھائی ہوتی ہے جبکہ 12 ہیں سنسکرٹ وشے دھیالے ہیں آپ حیرانی جان جائیں گے حیران ہو جائیں گے ہمارے دیش کے اندر چندریش جی ہمارے دیش کے اندر سپورٹس منیجمنٹ کی پڑھائی تک نہیں ہوتی بچے باہر پڑھنے جاتے ہیں سپورٹس منیجمنٹ اس وچو پر چرچہ ہونی چاہیے آسٹیلیا جاتے ہیں بچے پڑھنے ہم چرچہ کر رہے ہیں اس نے پتھر مار دیا اس نے پتھر مار دیا کاتو بھوالے جان ایک ہندو بٹھا دو ایک مسلمان بٹھا دو صحاب یونیورسٹی پر چرچہ کرو پڑھائی پر چرچہ کرو سب کچھ مفت دے دیتے ہو آپ لوگ یہ مفت آٹھ کروڑ مفت اسی کروڑ کو راشن مفت بجلی مفت پانی مفت دویند پرمکس صاحب ستہ میں ہے ستہ کی طاقت ہے آپ کے پاس موڈی جی سے کہیے ایک چیز مفت کر دیں جب تک جیون ہے تب تک دیش کے پردھان منتری بنیں گے اس دیش کو شکشہ مافیاؤں سے مفت کروا دیں اور پورے دیش کے اندر ایک پڑھنا لی لاغو کر دیں سب بچوں کی نرسری سے لے کر تینٹھ کلاس اور باروی تک سب کی فیس ماف کچھ مفت دو پورے دیش میں اس شکشہ مافیاؤں ختم کر دو سب کی فیس ماف کوئی فیس نہیں سرکار سرکار پڑھائی گی یہ ستہائیس فیس دی جو آپ نے صرف اور صرف ستہائیس فیس دی ہے چندریہ جی یہ کہہ رہا ہوں یہ مددی اٹھائیے ستہائیس فیس دی صرف سرکار کے ہاتھ میں شکشن سلسطان ہے اور بہتر فیس دی نیجی ہاتھوں میں نیجی ہاتھوں میں شکشن سلسطان ہے یہ ہے مددی سرکاری بدیالیوں کو بھی بھارتی جنتہ پارٹی پرائیویٹ ہاتھوں میں دے رہی ہے سر میں کہہ رہا ہوں شکشہ پہ بات کریے نا آپ لوگ پارسسس کے ساکھا میں جا کر ایسی دی اے ہاتھوں جاؤ پارٹو جھوٹ مکم لوگا پارسسسنیگوں کے ساکھ رہے جاؤ یہاں اور تمہارے ساکھ جا کر آگے اس جائے فرمکھول نہیں کہیں کلو یہاں پر کوئی سنو یہاں نہیں کتا اللہ نہ کھونتا ہے ساکھ سنیگوں کے ساکھ آگے اور بتائیں گے سنیگوں کے جنتہ نے تمہیں سنا دیا اس کی حمچنک ہے پرمکھ ساپ سنو کے پیچھے پرے ملتے اگر سی لائک ہوتے کو لیکن تم کسی لائک نہیں ہو اس لیے اس لیے روڑ پر پڑے ہو پرمکھ ساپ پہم چاہتے ہیں کہ تم روڑ پر رہا ہو ننگے ہو پرمکھ ساپ دیونگر پرمکھ سے دلائک کھڑے ہو دلائک کھڑے ہو ایک سکسید پاک دیکھے تمہارے جیسے پڑے لکھے یہ تلنگی کو پتا ہے بھائی کانون ہے لٹھ ہے جنتہ پسند کر رہیے بلڈوزر تو بلڈوزر چلاو چلانا چاہیے جنتہ نے مہر لگا دی جنتہ نے کہا ہمیں بلڈوزر پسند ہے مختار کے گھر پر چلاو عتیق کے گھر پر چلاو چلاو جس نے عویت قبضہ کیا چلاو نوٹس دیکھ کر چلاو جو بہو بیٹیوں پر نظر ڈالے اس کے گھر پر بھی بلڈوزر چلاو بلکل چلاو میں یہ نہیں کہہ رہا کانون کو ختم کرتاو لیکن اس گریب کے ٹھیلے پر بلڈوزر مچ چلاو اس گریب کے ٹھیلے پر بلڈوزر مچ چلاو جو صبح اس امید سے نکلتا ہے کہ آج رات کو بچے کے لیے ایک کلو آٹا لے آنگا اس گریب کے گھر پر بلڈوزر مچ چلاو اس گریب کی ٹھیلے پر بلڈوزر مچ چلاو جو دن کا دن کا اکٹھا کر کے اپنی جھوپڑی بناتا ہے تا عمر گزر جاتی ہے آشیانہ بزانے میں اور انہیں ترس نہیں آتا اجارنے میں ان کے گھر پر مچ چلاو دیکھئے کسی پارٹی کا پروکتہ نہ ہو کر میں آپ کو بڑا سپشت بولوں جو چیز آپ نے کہی ہے اسے تفیکار کرنا چاہیے میں اس بات کا سمردن کرتا ہوں میں جانتا ہوں لیکن وہ جو قابل پرشاسن والے ہیں نا کی یوگی جی کی نظر میں ہم آ جائیں گے ہائی لائٹ ہو کا چلاو بلڈوزر یہاں بھی چلاو اکسنبل والے نے ڈالا ایک نے بلڈوزر چلایا وہ کہتا ہے الاباد والا کی دو ڈالو دو فوٹو ڈالو اور پھر اس کے بعد نوائڈا والا کہتا ہے تین ڈالو اس نے دو ڈالی ہے تین ڈالو جو یہ دو فوٹو تین فوٹو اور چار فوٹو والا کھیل چلے گا نا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے نچوڑ بھی نکالیے گریب کے گھر پر اس کے ٹھیلے پر بلڈوزر مت چلاو وہ غلط ہے دیش کو باٹنے سے بچیے یہ دیش آپ کا بھی ہے یہ ملک آپ کا بھی اور میرا بھی ہے اور ان کا بھی ہے جو راشتواد کے نام پر ایسے ایسے کر کے کرتے ہیں نا وہ بیٹھ کٹ ٹی وی چینل پر وہ کہتا ہے اوہ لڑا دو عبدال کو اور وہ لگا دو پرمک صاحب کو لڑوا دو لڑوا دو دونوں کو اور پھر کہتے ہیں راشتواد کے نام پر ہم نیوز چینل چلا رہے ہیں گزب ستھی ہے تینکیو سو مچ